ستارہ سال آٹھمینے تبسیہ گیتی تابستان بیری ساوے اچھر تے اندرے نا دی مارا دی سماعت ہے چمبہ ایکسپرس کے لیے اس سامنے ہم بابا بڑواق سن ستان پر موجود ہوں ہیں اور یہاں اگر آپ آ کر دیکھیں تو یہاں کی جو ایک الگ سا بھارت ہمیں یہاں پر ملتا ہے یہاں پنجابی ملے گا ڈوگرہ بھی ملے گا ہندی باشی بھی ملے گا تو لگ بگ اتر بھارت کے سبی لوگ جو ہیں وہ ایک ستان پر آپ کو ملے گے اور جہاں سے بھی آپ نکلے گے کسی بھی راستے سے آپ نکلے گے تو آپ کو ہزاروں یا لاکھوں کی سنکھا پر لوگوں کے لمبے لمبے کافنے ملے گے اگر کہیں روڑ مل جاتا ہے تو روڑ پر دیکھیں گاڑیاں ہیں ٹرک ہیں ٹرولیاں ہیں لوگ انگینت لوگ جو ہیں بھر بھر کے جہاں تک آ رہے ہیں اور اسی ہولی کے مہینے کے اندر اسی ستان پر بھارت سنگھ کی جو ان کی جو مانتہ ہے پورے افتر بھارت کے ساتھ بیسے تو پوری دنیا کے لوگ جو کہ ہیں وہاں آئیں گے یہاں آپ کو انگریج بھی دیکھیں گے دیشی بھی دیکھیں گے لیکن یہاں کے لوگ تو ایسا ہوتا کہ پورا پورا پریوار ہی یہاں پارا جاتا ان کی جو ایک آستہ ہے وہ آستہ آپ دیکھیں گے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے یہاں گر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں جب یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنے ساتھ اپنے جو بزرگ مہتا پیتا کو لے کے آئیں گے بعد میں یہ اپنے بطنی بچوں سب کو ان کو لے کے آئیں گے تو ایک ایسی پرمپرا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایسے سے لوگ بھی دیکھے جو لب آئی سے پچاس سال چالیس سال تیس سال بیس سال سے لگاتار آئے جا رہے ہیں اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں حضوم دیکھتے ہیں بابا جی کے پرتی جو ان کی شدہ دیکھتے ہیں تو ایسا آدمی سوچنے پر مبور ہو جاتا ہے کہ بابا جی کے پرتی ان کی شدہ چتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں ہوں گے یہاں بزرگ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی دو دن سے تین دن سے چار دن سے ہفتے سے لگاتار وہ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ مانکے چل سکتے ہیں کہ ان کی اندر شدہ کتنی ہے بابا یہ پرتی کتنی شدہ ہے تو یہی چیز ہے یہی چیزیں ہیں جو سب ہی ملا کر ایک بھارت کو بناتی ہیں یہاں آپ کو ہر طرح کے لوگ سکھ بھائی ملیں گے آپ کو ہندو بھائی ملیں گے یہاں آ کر سب ہی جاتی ہیں جو ہتی ہیں ایک سائیڈ میں رہا جاتی ہیں اور کے بل اور کے بل شردہ یہاں پر آ جاتی ہے تو اس سمیں وہی تصمیریں یہاں ہمیں وہ ایک بھارت کے پرتی جو ایک جیاسہ ہوتی ہے دھرم کے پرتی جو آستہ ہوتی ہے بھکٹی کے پرتی جو آستہ ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کے درشن جو ہوتے ہیں یہاں بابا بھگزا سنگھ ستھان پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو بتاتے چلیں کہ یہ جو ستھان ہے یہاں لنگر بیوستہ جو ہے لنگر تو جگہ جگہ آپ نے دیکھے ہوں کہ جگہ جگہ لنگر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ مکھے لنگر ستھان ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جو جتنی بھی سنگیا میں شردالو یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہ سبھی لوگ لنگر کا اندھ لے رہے ہیں اور ہر طرح کی جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو سبھی تقریباً آپ کو ہر ستھال پر یہ ملتے ہیں یہ اور یہ بڑا لنگر ہے یہ دیکھتا کہ ایسے تو پرچاسے میں سارا انتظام کیا ہے لیکن پھر بھی جب راشی زیادہ آگیا تھا تو اس طرح دیکھتا ہے دیکھو اتنا اتنا بڑا ملہ ہے اس میں لاکھوں کی داد میں دنیا آ رہی ہے تو ہر آدمی کے لیے شات نہیں ہو سکتے مطلب لوگ لیکن ایسا ہے کہ جیسے ٹینٹیج بگرہ لگے ہیں لوگ ٹینٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں شیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے شیٹ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے خال بنے ہیں اس میں لوگ بیٹھتے ہیں اپنا بجن کی فرم کرتے ہیں بابا جی کے ترشنگ کرتے ہیں لیکن جب کبھی موسم خراب ہو جائے تو اس کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبتہ ہے بیٹھنے کے لیے مطلب شوٹا موٹا تو ایشو ہوتا ہی ہے کیونکہ اتنی لاکھوں کے دنیا آ رہی ہے تو اس کے لیے شوٹے موٹے تو باتا ہی ہے آپ نے یہاں دیکھا کہ ایسا لکھتا ہے کہ جیسے پورا بھارت ایک جگہ ہی کٹا ہوگی ہے بلکل بھارت نہیں یہاں پر ہر درم کے لوگ آتے ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہر جگہ سے انگلینڈ سے دنیا آ رہی ہے یکے سے آ رہی ہے ریشیا سے آ رہی ہے مطلعہ اور برڈ سے ہی اس ملے ہوئے ہیں پبلک آتے ہیں آنے والے برسوں میں جس طرح سے سنکھیہ بڑھ رہی ہے آنے والے برسوں میں ہم نے دیکھا تو جی کئی کئی کلومیٹر لنگی لائنیں لگیں گئی تھی آنے والے سنکھی ہیں دیکھو یہ تو بابا جی کی کرپا ہے بابا جی کی جس کی منوکارنہ یہاں پوری ہوگی وہ لوگ بڑھتی جائیں گے ایک تیسرے کو بتاتے ہیں اور بار سال لوگ جو ہیں بڑی شردہ کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا سجاب دینے تہتے ہیں پبلکوں کی تاکھی میں تو شردہ لوگوں کو ایک ہی روٹیش کروں گا کہ جب بھی یہاں ملے میں آئے تو ٹرکوں اور پرالیوں میں سفر نہ کریں بسوں میں آئے جس سے میلے کی شعبہ بھی وہی ایسی گھڑنا نہ گھڑے کے جس سے ملا خراب ہو تو میری تو شردہ لوگوں سے بار بار بھنتی یہ ہی رہے گی کہ ٹرکوں اور پرالیوں میں سفر نہ کریں بسوں میں آئے اور شوٹی گھڑیوں میں سرے اس کے ساتھ اس رکشہ میں آپ ہم نے دیکھا کہ جو رکشہ کرمی ہے جو لگے ہوئے ان کو کافی دکھت آتی ہوتے لوگے وہ اتنی زیادہ پیل کے سمبھار آپ اپنیوں سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو پبلک تک جائے اور پبلک اس کو کس طرح سے اس قائد کو فالو کریں ہم پبلک کو یہ ہی بولنا چاہتے ہیں کہ بہت سانتی ویوستہ بنائے رکھیں ہمارے پولیس کے جوان چپے چپے پہ لگے ہوئے ہیں اور پبلک کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو بائیں طرح سے چڑھنے کے لیے کہا گیا ہے بان بے ٹرافک بنائی گئے ہیں تتھا سردالوں کو جو بھی اصویدہ آتی ہے ان کو تھوڑی تھوڑی دیروار اللہسمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پولیس کا جوان جہاں بھی کھڑا ہے ان کو جس بھی اصویدہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انہیں بتائیں انہیں جو بھی اصوید آتی ہے ہماری پولیس پرنٹ ان کی سائتہ کرتی ہے جیسے کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پرنٹ ایمبولنس کو سیوہ کر رہتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور ان کی سائتہ کرتے ہیں کوئی بیچھڑ جاتے ہیں تو ان کا ہم کنٹرولوں سے انہیں کرتے ہیں اور ان بیچھڑے ہوئے بیٹیوں کو ملا دکتے ہیں اور سانتی بھی اوستان رہے رکھنے کے لیے پولیس ہر طرح سے سائتہ کرے گے ایک چیزتہ آپ دوھر کریں گے جو سرکشہ کرمی ہوتے ہیں جیسے ہم آتے ہیں آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں سرکشہ کرمی آپ دیکھیں گے تو وہ ہر سوپے چکننے ملے گے آپ رات سے بارہ مجھے سو بچ سو بجے جب کہ آپ دیکھیں تو اب وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی کو سمجھاتے ہوئے ہی دیکھیں گے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو بھیل ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے جب ان سے دالو آتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ہماری بھی اپیل رہے گی کہ لوگ جو ہے پولیس کا ساتھیں پشاشن کا ساتھیں دو عدیتاری یہاں پر کام کریں ان کا ساتھیں ان کو کچھ ایسا پیسہ کچھ بھی ایسا دکھتا ہے تو جو ساتھ کھڑے پولیس کروئے ہیں وہاں تک ان کا کموں سردیش پہنچائے گی یہاں اس پرہ سنید کیا آپ کیا ہو رہا ہے تاکہ انہیں بھی آپ لوگوں کو سنبھالنے میں آسانی ہو اور دوسرا جیسے آپ نے اس اس خان کے وشیبے دیکھا جو ہمیں نریچی نے بطایا جس طرح سے کہ اس کا محطب کیا ہے بابا جی ملے کیوں اتنے زیادہ پرسیدوں کا پچھلے کچھ ورسوں نے دیکھا یہاں تو سنکھیں اتنے زیادہ کیسے بڑھ رہی ہے اور یہ سب کبھی ہو پایا ہے کیونکہ یہاں کی جو مانتا ہے اسے ہمارچر پردیش کے اس دیگومی کے اندر جس طرح سے اور تیزوستان ہے اسی طرح سے ہونی پار یہاں بڑا میلا لگتا ہے اور میلا بھی تو چھوٹا نہیں ہے کہاں جائے تو سب سے بڑا میلا لگتا ہے اور یہاں پر شردہ لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے آ رہے ہیں اور سبھی لوگ جو بھی لوگ جہاں پا رہے ہیں وہ جہاں پرشاسن دوبارہ جہاں پر جہاں کے عدیتاریوں دوبارہ جو بھی ایک گائیڈ لائن جو بنائی گئی ہے اس کو فالو کرے تاکہ ان کا تام بھی آسانی سے ہو سکے اور آپ جسے شردہ کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور وہ وہ شردہ جو ہے بنی رہے ہیں اسی طرح سے ہم تصویروں کا مطلب سے آپ کو کچھ اور بھی تیجرے لکھانے کا پریاز کریں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے رہے ہیں سر اس پیڑی کے بارے میں مجھے بتائیں جو آپ جانکاری دے رہے ہیں جو کرام ساتھ سے دے رہے ہیں جی جی ایک جو ڈیرہ بابا بڑواسن جی ہے بابا بڑواسن جی جو ہیں گروہ ارجن دے جو پھرت گروہ گروہ ارجن دے جی تھے ان کی پیڑی جو ان کے آگے پیڑیاں چل رہی ہیں وہ اس وقت جو اس گدی کے جو گدی نشین ہے وہ گروہ کرم جی سن سوڈی اور ان کے جو بائی کلت کا ہے بطیجہ ٹکہ صاحب ٹکہ مرندر سوڈی جی اس کا سمچالن کر رہے ہیں ایک دروار ان کا دے رہا گنگسر صاحب جو ہے وہ گنگسر صاحب جو ہے وہ کرتار پر میں ہے اور ان کی جو بہت پرانی ہیشٹری ہے گروہوں کی گروہوں کی گدی چل رہی ہے پھر تو گروہ ارجن دیو سے شروع ہوا اور جتنے بھی سکھ دھرم میں دس گروہ ہیں ان میں سے چار گروہ اسی فیملی سے ہیں اور جو آدھی گران صاحب گروہ ارجن دیو جی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے میوجم میں موجود ہے اور ہر برش بساکھی والے دن کرتار پر صاحب میں وہاں اس کے درشن شردانو کرتے ہیں جو اس کی پرتیلی کیا ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں بلکل بلکل جو جو گروہ آدھی گروہ گران صاحب ہاتھ سے لکھا گروہ ارجن دیو نے وہ بلکل ان کے پاس ہے اور اس کے درشن خار برش ایک دن بساکھی والے دن وہاں ملا لگتا ہے کرتار پر میں بہت بڑا بنجاب میں اور شردانو وہاں بھی لاکھوں کی سنکھیان میں آتے ہیں اور گروہ گران صاحب کے آدھی گروہ گران صاحب کے درشن بات کرتے ہیں باپا پڑھوال سنگھ کے اس پبیتر ستھان کے جو مکھے گرانتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو بابی پہلے تو آپ کا سواگت ہے اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یہاں کی جو اتنی زیادہ سنکھیا میں لوگ دن بہ دن جس طرح سے آ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں جو ایک آستہ بڑھ رہی ہے تو اس سمیں میں جب لڑائی مار دار اتنی کچھ ہو رہا ہے تو کیا قارن ہے کہ اتنی شرطہ جو ہے لوگوں میں دن بہ دن بڑھ دی جاری ہے جو تانتن بابا اڈپا سنگھ جی جو انہاں دا جنمستان کرتار پور بکھے گا ہے ماتا راجکور پتا بابا رام سنگھ جی جو انہاں دا جنمستان کرتار پور ہے وہ تو بابا جی جی دو اپنے پروس ہوئے تے چال کے اے بیری صاحب آج موجود ہے جتے بابا جی آنکے بیٹھے اتھے انہاں نے کوئی اور تپسیاں کیتی سرطارہ سال آٹھ مین نے تپسیاں کیتی تے بابا جی نے احتر تینوں پاک لاتے سو اس کر کے دنیا جو دیسہ پر جیسے ہیں تو چل کے بابا جی دے درشنہ نو آ رہی ہے ہر دکھیاں دے دو خجڑے و دوروں دے نے ہر ارداس بریوں دیا ساتھ گرو جی اپار کرپاوا یہ جگہ دے ہوتے جتے کہ آج بڑیاں سنگتاں ہو لی دے ملے دے ہوتے دوروں دوروں چل کے آ رہی ہے سرم تو یہ جڑی بیری موجود ہے یہ تھے آپ جنہوں اگر دسیاں کہ ستارہ سال آٹھ مین نے تپسیاں کیتی تابستان بیری صاحب ہے چل تے اندرے نا دی مارا دی سماد سو بری کرما پا گانا رہی ترتیا کہ آج جے ہو لی دے ملے دے ہوتے بہت جلہ سنگتاں چل کے دوروں دوروں آ رہی ہے کیونکہ بابا جی ہر ایک کتنیا آسامرات پوریاں کر دے باہر جانے والے انہوں باہر کل ہوں دے بچیاں والے انہوں بچے مل دے ہر ایک آسامرات پوری کر دے دکھیاں دے دکھ دور ہوں دے ہاں جی ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے سال دو سال کے تین سال کے چار سال کے وہ بھی بچے آ رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ہمیں جانگاری ملی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کئے ورشوں سے آ رہے ہیں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ آتے تھے بات میں ان کے ساتھ آتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے پوچھا تھا کہ اس سامنے میں جب ماردار ہے لوگوں میں کوئی بولتا ہے کام نہیں ہے دندے نہیں ہیں لوگ ہیں اس کے باب جو بھی شردار لوگوں میں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کیا کارن مانتے ہیں بابا یہ پڑتی کون سا ایسا کرشن جو یہاں تک لارا ہے یہ بابا جی جی تو کرتار پور جانگ لڑی نا جانگ لڑکے اتھو کتار پور نا سردین نا تھامنا بن کے ساڑیا جیتے کتار پور جا موجود ہے تھام سارد پور جو رہا جو ساڑکے تھے انہ نے بہت ہتھی آچار ہوئی ہوتے بھی یہ چالے اتھو پاہے تھے انہ بیری تھلے آنکے بیٹھ کے جو بیری تھلے آنکے بیٹھے تھے دانو جی نا نار سنگھ بیر سی انہ نے انہ نو اٹھانا چایا کہ تسی اتھے کون روانکے بیٹھ گئی تھے بابا جی نے کیا بابا جی سکتی بک دیا لے بابا جی نے کیا کہ نقصان توڑا بیٹھن دے بیٹھ میں تھے اکھا وسرام کرنواتے بیٹھنا تھنڈی جگہ بیٹھ کے بیری تھلے تھے جی ترہ کو نقصان آنکے وسرام کر کے چل جائیں گے پر نار سنگھ بیر جیڑا ہی ہنکاری ہی انہ کیا بھی ہونے اٹھو تو ہی ہے تو پھر اتھے بھی انہیں نار دے دے نار سنگھ دے نار جانگو ہی جانگو یہ نہ پھڑکے دے وہ پنجرے چپا تھا جیڑا کہیں دے کہ مجود آج پنجرہ جیڑا پھر کتے اسنگتہ پوچھ دیاں وہ پنجرہ جیڑا ہی سکتی پکتی وڑا ہی مہارا دے گڑی رداس کیتی تھے اکاس تو پنجرہ آگیا انہ نار سنگھ نو باندگار تھا جو باندگار تھے موڑکے انہیں مطلب بچن ہوئے دنہ کہ اونو والے سمیدے ویچ ساڈے تھے اسٹان دے ہوتے ملہ رگیا کرنا تے جو دکھی ہے ہم دے نے پوچھ پرید والے تے او مطلب انہ رسن جڑا مطلب دوکھوا شیروہ ساڈا ہوئے گا تے دوکھ جڑا تو گٹیں گا ہم نے بھی سنا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کو بھی کوئی سترہ کی جو پرید بات ہے یا کچھ اس طرح کا ہو جاتا تھا تو بولتے تھے بابا جی کے پاس جانا ہے تو ہم بھی چھوٹے تھے ہمیں تو جانکری نہیں ہوتی تھے کہ وہاں جا کر ٹھیک ہو تھا ہاں ایک پنجرہ تھا پنجرے کے اندر بیکتی ہے کہ یم دودھ جاسا بیٹا ہوتا تھا تو وہ آپ کے مک سے ہم نے سنا تو وہ چیزیں پھر سے یاد ہو گئی ہمیں تو جو لوگ آتے ہیں جہاں بوت پرید بغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کا پاس تو اتنا انبوب رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ چیزیں پر بابا جی کا اثر ہوتا ہے ہاں جی بلکل بابا جی سکتی بکتی آرہیا انہاں دا شیرواد چاہی دا باس جو شیرواد ہوں دا نا تو وہ پھر ایٹو میٹ کی جیڑا دھوکھا کٹے جاندہ تو باقی وہ جیڑا سیوکو نا دا بنیان آر سنگھ بھی وہ پیرا دے رہا اس سے بچنا دا تو بڑی سکتی بکتی باری گالا باقی مارا جے چرنا دے بیچ کوئی بھی میں نے اتھے کام سو کام دو ہزار دے بچ میں ڈیوڈی کرنا آیا سی تو آج تک میں اے نہیں دیکھا کہ کہ دیا آسمراد نہیں پوری رہی ہر انسان دی آسمراد پوری ہوں دی ہے آپ دے دے ہو جو باہر دیر راز کروں دا وہ باہر چل جاندے ہیں مڑکیان کے اتھے اپنی سکھنا لاؤنو واسطے ہوں دے تو آج بھی دے ہو لو تو اسے کنی سنگتہ آ رہی ہے اور بڑیوں پار کرپا گرو دی جو تانتن بابا اور پارسنگ جی اے گرو گو بین سنگ ساہب جی دی پیڑی دے بچ چل دے آ رہی ہے دشان پارسنگ دے بچوں انہ دی پیڑی چل دے آ رہے ہر گو بین سنگ ساہب جی دے اے پوترے آ جی ہاں جی جو پوترے آ تے بابا تیر مال جی جڑے ہی انہ تو گاڑی اے نا دی بانس تیرمی پیڑی دے بچ بارمی پیڑی دے بچ اے آئی تے بابا جی نے ایتھے جنملیا کردار پرشاہ تے انہ نیان کے جیڑی گاڑی جیڑا دیرہ کمانڈ آئی نا سانبی بابا جی بابا جی نے اتھے جانگوی لیڈی دا میں پہلے میں بتا چکا کہ اتھے جانگلار کے پھیڑے ایتھے پڑا جائے ہی ایتھے اپنی نا تبسیہ گرنوازتے آئی دیرہ داس ہو گیا تے اتھے پروار نا بولا ہے پی میں جنگران چلنے آئی تے ایتھے پرشاہ گرنوازتے آئی تے جیدو ایتھے پہنچیا تے انہ نے گاڑی انہ راہ کارنا ہی نا سنگ دیرہ دا تے اوہ ایتھے سیوک بان گیا تے پنجرے دوش پاہ کے انہ دو بچنوں کے تے تاوڑی دار جیڑی جال رہی ہے تاوڑی دار دوش مطلب انہ نے اوہ تے انہ نو پیچیا نا سنگ دیرہ تے تو ہی جاؤتے جہا کے سیوہ دروشنگتا